آج ہم چیک کریں گے کہ پروجیکٹ میں آتھر نیم کیسے چینج کرتے ہیں موڈیفائیڈ ڈیٹ کیسے چینج کرتے ہیں پہلے ہم جائیں گے پروپرٹیز میں ڈیٹیلز میں یہاں سے منٹورز یا مارکس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فائل کس نے بنائی ہے لائک آپ کا نام علی ہے اور آپ نے جو فائل آپ سبمیٹ کر آرہے ہیں مینو یا جہان دیب کے نام سے تو منٹور اوبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی کیوں کسی اور کے نام سے آتھر نیم کیوں کوئی اور ہے علی کیوں نہیں ہے یہاں جو بھی آپ کا نام وہ کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کانٹینٹ کریٹیڈ ڈوہزار تیرہ آرہا ہے لائکس ایٹ بھی دوہزار تیرہ آرہا ہے منٹورز پر بھی اوبجیکشن کرتے ہوتے ہیں کہ جی تنیک پرانی کیوں دوہزار اٹھارہ چل رہا ہے پھر اب یہ دیٹ کریٹیڈ ڈوہزار اٹھارہ یہ ابھی اس وجہ سے آرہا کہ میں نے بھی سپیل کو ایکسیس کیا دیٹ موڈیفیٹ تو ہو جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ریمیو آل پاپرٹیز کر دینا ہے ٹھیک ہے ریمو آل پاپرٹیز آپ کریں گے تو یہ ایک وینڈو کر جائے گی اس میں ہمیں ریمو آلنگ پاپرٹیز میں جانا ہے ٹھیک ہے آتھر نیم سیب ایس یہ دو اپشن دو ہم نے چیک کر دینا ہے یہ مینجر والے میں آجنا ہے یہ بھی چیک کر دینا ہے اور اس کے آگے ہم جب جائیں گے تو اوکی کی اپشن آجیں گی اس کو ہم نے اوکی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو مینجر والے میں چیزیں ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیے ہیں وہ ڈیلیٹ ہوگی اب ہم پاپرٹیز میں دوبارہ جاتے ہیں ہم پاپرٹیز میں جائیں گے ٹھیک ہے پاپرٹیز میں جب جائیں گے یہاں پہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو اور آخر نیم لاسے ویسے کیونکہ ہم نے وہ ڈیلیٹ کر دیا اب ایشو کیا ہے کنٹینڈ کریٹیز میں ٹھیک کر سکتا ہے دوزار تیرہ اتنا پرانا کیوں ہے ٹھیک ہے لاسے ویسے دوزار تیرہ کیوں ہے اب اس کا بھی حل ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں جی ہم فائل اس کی اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم ایک سپیس پر کی اپشن دی بیک سپیس کیا کنٹرول ایس کیا اب لیٹسٹ اس کا بھی اپشن آجاگی آپ کو پوپٹیز میں دوبارہ جا کے چیک کر لیتے ہیں دیٹیلز ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں پاس کریٹیڈ دوزار تیرہ آ رہا ہے اس کو میں ابھی چلکے بتا ہوں گا کیسے چینج کرنا ہے دوزار اٹھارا سیڈ ہے دوزار تھارہ آجا ٹھیک ہے پیجیز اور یہ آن ورڈ جو ہیں آپ دیکھ لیں یہ آرہا ہے دوزار اٹھارہ دوزار اٹھارا کیسے چینج کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی فائل ایک دن مینے سے زیادہ پرانی یہاں بہت بھی ہاتھ بہت بھی دچک لیں تو آپ کی 4-5 1 سے پرانی فائل نہیں ہونی چاہیے اور ایڈیٹن ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ریموو پرپرٹیز کریں اور جا کے ایڈیٹن ٹائم بھی ریموو کرتیں کیونکہ یہ اس سے پر چلتا ہے کہ فائل کے اوپر کتنا ٹائم لگا ہے میں نے کہا اگر آپ 45 ڈیٹس دکھا رہے ہیں اور اندر ٹائم ڈیرو ڈیرو ہوتا ہے اس کا نام کوئی گھڑ پر کیا ہے فائل کے ساتھ کوشش کریں ایسی فائل سسٹم سے اٹھا لیں کوئی ڈیرڑ دو مہینے پرانی ہو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا پرجیٹ کریں اس کے اوپر جاسی کریں بیشک آپ نے پرجیٹ کہیں سے بنایا ہو پر یہ کہ اس میں یا کہیں سے بھی حل پر ہی ہو آپ نے اس میں یہ برک آؤٹ ضرور کریں آپ اچھا اب ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم ہمار جو content created data یہ کیسے ہم اس کو چینج کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم فائل کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم save as میں جائیں گے save as کریں گے ہم فائل اور یہاں پہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اوپنیم چینج کریں گے اوپنیم جو ہم چینج کریں گے پاکستان پاکستان ہم لکھنے save as کریں گے ٹھیک ہے اب ہم جا کے وہاں پہ چک کریں گے پراپرٹیز میں تو ہمارا ہو change ہو چکا ہوگا ڈیٹیل جو ہم save as کرتے ہیں اس میں ایک اور فائل بان جاتی ہے اور وہ فرسٹ اوپر پڑی ہوتی ہے اس فائل کو ہم جا کے کلک کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے ڈیٹیلز ہماری change ہو چکی ہیں 2018 یہ دیکھیں created content created بھی change ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ہماری ایک نئی فائل بن لی اس میں author name بھی ہم نے change کیا تھا پاکستان رکھا تھا اور یہ author name must آپ نے change کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا ایک projective ہمارے اپنے نام سے رہتے ہیں اور اوپر پاکستان رکھا visits موسیقی